علیزے ہمارے ساتھ ہی چل رہی تھی مطلب ہمارے علاوہ اس جگہ پہ کوئی نہیں تھا کہ علیزے جو ہے پہلے سے ہی اسلام علیکم دوستو ایک اور نئی کہانی ایک اور نیا دین تینکی سو مچ ہماری اس سیریز کو بسند کرنے کے لیے اپنا فیڈبیک دینے کے لیے آج کی جو کہانی ہے وہ نورڈن ایریاز میں ایک جگہ ہے فیری میڈوز جہاں آج تک میں گیا نہیں ہوں لیکن سنا بہت ہے تصویروں میں بھی میں نے ایسا فاظ نہیں دیکھا تو یہاں کی کہانی ہے چل کے سنتے دیکھتے ہیں کیا یہ سچ ہے یا دراما اسلام علیکم میرا نام محمد منیب ہے میں ایک رین ویسٹری ائرپورٹ کیمپلز کا سٹوڈنٹ ہوں کچھ مہینوں پہلے میں اپنے دوستوں کے ساتھ ٹریویل کیا تھا فیری میڈوز میں تو وہاں پہ ہمارے ساتھ ایک فیملی تھی وہ بھی ہمارے ساتھ ٹریویل کر رہی تھی بسکلی ایک گروپ ٹریپ تھا تو ہم لوگوں نے فیری میڈوز کا ٹریک سٹارٹ کیا فیری میڈوز ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بندہ مطلب جاتا ہے انجوائے تو کرتا ہے مگر وہاں پہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ ایکسپیئنس کرتے ہو وہاں دیکھتے ہو تو ایسی ہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہم لوگ نے ٹریک اپنا سٹارٹ کیا پہلے جیپ ٹریک کیا اس کے بعد ہم لوگ پیدل چلنا سٹارٹ ہوا تو رستے میں بھی کچھ ایسی چیزیں دیکھ رہی تھی جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ آگے مسئلہ کچھ ہو سکتا ہے تو جس طریقے سے ہم لوگ رات کو پہنچے تقریباً آٹھ بج گئے تھے ہم لوگ وہاں پہ پہنچے ہمارے ساتھ ایک فیملی تھی ان کو ہم نے کہا کہ آئیں چلیں ڈینر کرنے چلتے ہیں ہم لوگ ریسٹرانٹ پہنچے وہاں پہ ہم نے ریسٹرانٹ اپنا ریسٹرانٹ میں کھانا وغیرہ کھایا تو ایک فیملی تھی ان کی بیٹی علیزے نام تھا اس کا شاید میں نام بھولا علیزے وہ بھی ساتھ ہی تھی کھانے پہ ہم لوگ بیٹھے ہم لوگ نے ساتھ کھانا کھایا پھر ہم لوگ نے واک کرنا سٹارٹ کری ہم لوگ سٹار گیزنگ کے لئے ایک جگہ پہ جا رہے تھے تو جب سٹار گیزنگ کر کے ہم لوگ سب کر کے واپس آ رہے تھے وہ جگہ ایک تو ایسی تھی کہ مطلب ہمارے علاوہ اس جگہ پہ کوئی نہیں تھا سب لوگ سو رہے تھے اور جب وہاں پہ ہم نے جا کے دیکھا اور انکل نے ہمیں بتایا کہ علیزے ہمارے ساتھ ہی چل رہی تھی وہ بلکل پیچھے پیچھے مطلب ہمارے ساتھ ساتھ ہی تھی جب انکل ہم لوگ انکل روم میں پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ علیزے جو ہے پہلے سے ہی اس کمرے میں سو رہی تھی تو ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ اس ٹائم جو لڑکی چل رہی تھی جو ہمیں علیزے لگ رہی تھی وہ علیزے تھی بھی یا نہیں تھی یا وہ جو لڑکی سو رہی تھی وہ علیزے ہے یا نہیں ہے تو یہ دیکھ کے ہم لوگ بہت چکرنا ہو گئے ہم لوگ روم سے باہر آکے ہم لوگوں نے آپس میں ڈسکس کیا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے تو ہمارے پاس لوکل بھی کچھ آئے ہم نے ان سے ڈسکس کیا تو انہوں نے بولا کہ یہ یہاں پہ ہوتا رہتا ہے تو اس دن کے بعد سے ہمیں احساس ہوا کہ اگر ان چیزوں کے بارے میں ہم لوگ مزاک اڑھاتے ہیں تو یہ غلط ہے کیونکہ یہ چیز ایکزس کرتی ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے آپ لوگ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایسا کچھ ہے تو میری لائف کا تو یہ بہت بیڈ ایکسپرینس رہا تھا اس دن کے بعد سے میں نے یہ تو سوچ لیا تھا کہ یہ یہ چیزیں ہوتی تو ہیں مگر یہ ہے کہ ہمیں ان کا مزاک نہیں اڑھانا چاہیے تو یہ میری ایک سٹوری تھی اوکے یار اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں مطلب کبھی کبھار ہوتا ہے جیسے میں نے ایک پاڈکاس میں بھی ذکر کیا تھا کہ میرا دوست جو ہے اپنے دوست کے گھر گیا تھا اور وہاں پہ اس کی والدہ سے وہ ملا تھا والدہ نے اس کو پانی بھی لا کے دیا والدہ اس کمرے میں چلی گیا اور جب اوپر سے دوست آیا تو اس نے یہ بتایا کہ اس کی امی کا انتقال ہو گیا اور آج چار پانچ دن ہو گئے تو اس کو نہیں پتا تھا کہ ایسے والے معاملات تو خیر اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں آپ لوگ بتائیں آپ لوگ آپ لوگ کو لگتا ہے کہ اس سائٹ پہ نوردن ایریا سائٹ پہ ایسے چیزیں ہوتی ہیں پہاڑوں پر سونا جاتا ہے کہ پہاڑوں پر اس چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر ایسے چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ کو لگتا ہے یہ سچ ہے تو کیاکمینٹ سیکشن میں لازمی بتائیں اور اگر آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو کہ مقاند میں لازمی بتانا اور ہمیں وڈیو بھی اس کی بنا کر بھیجنا اور ہم اس کی طریقے سے اس کی طریقے سے پلے کریں بہت سارا خیال رکھنا پاکستان زندہ بات اللہ حافظ